بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں انوار عباسی اور دیکھ رہے ہیں آپ میرا یوٹیوب چینل سب سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائی مربانی میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا آج میں انتہائی افسوسناک واقعے پر بات کروں گا یہ واقعہ ہے اپٹاباد کی تحسین لورا کے نوائی حلاقے لیران سیر شرکی یونین کونسل کا یہ علاقہ ہے جہاں دس دن قبل یعنی کہ بائیس جون کو دن دہاڑے ایک علمناک واقعہ پیش آئے ایک جوان سالہ شادی شودہ خاتون کو گلے میں پھندہ ڈال کا تشدد کرنے کے بعد اسے مار دیا گیا لیکن اس سے بھی بڑا علمیہ یہ ہے کہ اس تشدد زدہ ناش کو بغیر کسی پوس مارٹم کے بغیر کسی پولیس رپورٹ کے اسے دفنا دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اسے یہ آسیب کی وجہ سے مری ہے یا اسے چڑیل نے مار دیا انتہائی افسوسناک واقعہ ہے وہاں پہ جب اس عورت کی ناش اس میت کو غسل دیا گیا تو وہاں اس غسل میں شریک جو عورتیں تھی ان عورتوں میں سے کسی ایک عورت نے اس لڑکی کی شدد زدہ ناش کی ویڈیو بنا لی اور بعد ازاں جب اسے دفنا دیا گیا تیسرے چوتھے دن جا کر وہ ویڈیو جب وائرل ہوئی اس لڑکی نے اس ویڈیو کو وائرل کیا تو اس کے بعد لوگوں جا کے پتا چلا کہ یہ دراصل ایک قتل تھا ایک اندھا قتل تھا ایک بے ایمانہ قتل تھا جسے چھپایا گیا ہے اب اس کو چھپانے کی وجوہات کیا ہیں اس کا تو ابھی قبل از وقت کچھ کہا نہیں جا سکتا لیکن دوسری جانب جس لڑکی کے سسرالیوں کا یہ فرض بنتا تھا کہ جب اس کی ناش ملی تھی تو وہ ضرور پولیس ریپورٹ کرواتے ناش کیا پوسٹ مارٹم ہوتا اور اس کے بعد اسے دفنایا جاتا بزاہر جی لڑکی جو اس کا والد ہے انتہائی غریب شخص ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ دیاری دار شخص ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ ہماری کسی سے نہ تو دشمنی ہے اور نہ ہم کسی پر شک کر سکتے ہیں لیکن دوسری جانب یہ ایک انسانیت کا قتل ہے اس کا باپ تو اب بھی نہ تو اسے پولیس کیس بنانا چاہ رہا ہے اور نہ اس معاملے کو ہائل لائٹ کرنا چاہ رہا ہے اس لیے کہ وہ ایک غریب شخص ہے اسے معلوم ہے کہ وہ وکلا کی فیسز اس کے علاوہ جو برادری کا پریشر وہ نہیں لے سکتا لوگوں کی طرح طرح کی باتیں نہیں سن سکتا لیکن اس کی بیٹی بعد میں ہے انسان پہلے تھی یہ انسانیت کا قتل ہوا ہے اور ایسے علاقے میں ہوا ہے جو ایک امن کا گیبارہ تھا جو اسلامی روایات مشرقی روایات کا ایک آئینہ دار علاقہ تھا ایک پر امن علاقہ تھا جہاں پر انسانیت کی قدر ہوتی ہے وہاں پر ایک خوبصورت خاندانی سسٹم ہے رشتوں کا احترام کیا جاتا ہے یہ واقعہ اس علاقے میں پیش آیا اب بہت سارے سوالات اس قتل کے پیچھے چھپے ہیں اس کی جب تک زادانہ طور پر تحقیقات نہ کی جائے شفاف تحقیقات نہ کی گئی اصل ملزموں کو اصل جو اس کے مجرم میں انہیں کیفر کردار تک نہ پھوچایا گیا انہیں بینکاب نہ کیا گیا تو پھر آپ یقین جانے کہ یہ علاقے تحصیل لورا کے یہ علاقے کسی طور پر بھی محفوظ نہیں ہیں آج ایک غریب کی بیٹی مری ہے کل کسی بھی شخص کی کسی باعثر کی بیٹی بھی خدا نہ خواستہ ایسے ہی واقعے کی نظر ہو سکتی ہے یہ ایک پرامل علاقے میں دن دیارے اس قدر بے ایمانہ قتل جسے تشدد کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کچھ ذرائع سے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ جو ان عورتوں نے یہ انشاف کیا ہے کہ اس کے جسم کے باقی عصوں پر بھی تشدد کے نشانات تھے یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے اور اس کی عزدارہ طور پر شفاق تحقیقات ہر صورت ہونی چاہیے آج میری ڈی ایس پی اویلیاں امجد صاحب سے بات ہوئی ان کا یہ کہنا تھا کہ میں بزاتے خود اس واقعے کو دیکھ رہا ہوں اس کو منیٹر کر رہا ہوں ہم نے عدالت سے سات دن کا وقت لیا ہے انیشنل تحقیقات اس کی ہو رہی ہیں لیکن دوسری جانب مقامی ذرائع کے مطابق پولیس اس واقعے میں اب تک کی جو تحقیقات ہیں انتہائی سست روی کا شکار ہیں اسے پولیس کیس نہیں بنانا چاہ رہے لیکن پولیس کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر یہ واقعہ سامنے آ چکا ہے ویڈیو سامنے آ چکی ہے اور اس ویڈیو میں واضح طور پر یہ دکھایا گیا ہے کہ اس کے لڑکی کے گلے میں پھندہ ڈال کر اسے قتل کیا گیا اور اس کے جسم پر بھی تشدد کے نشانات ہیں تو اب یہ پولیس کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ ایسے اناثر کو بے نکاب کریں اور انہیں قرار واقعی سزا دیں یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے یہ انسانیت کا قتل ہے پاکستان میں یومن رائٹ کمیشنز کی وزارت تو یہاں پر ہے لیکن یہاں پر یومن رائٹ کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے ایسے واقعات جو اکثر دبا دیے جاتے ہیں ایسے غریب اشخاص جو اپنے اس طرح کی کیسز کو اجاگر کرنے میں یا ایسے مقدمات لڑنے کی سکت نہیں رکھتے وکلا کی فیسز نہیں ادا کر سکتے حکومت کو چاہیے کہ ایسے یومن رائٹ کمیشن آف پاکستان کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کا سہارہ بنے انہیں کم از کم جو قانونی معاملت فرام کی جائے اور ایسے جو کیسز ہیں انہیں کم از کم لائٹ نہیں لینا چاہیے اسے نظرانداز نہیں کرنا چاہیے ایسے کرداروں کو جو اس واقعے میں ملوث ہیں انہیں قرار واقعی سزا دی جانی چاہیے تاکہ وہ عبرت بنے اور ایسے پرام نلاقوں میں ایسے واقعات نہ ہوں آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ اگر پروگرام میں آپ کی خدموں میں پھر آذار ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اللہ لکھے بار